السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج ہم جس ٹوپک پر بات کریں گے وہ بی ایس فائن آرٹس ہیں آج آپ کو بتائیں گے کہ بی ایس فائن آرٹس کیا ہے سٹوڈنٹ سے یہ ویڈیو ان سٹوڈنٹ کے لیے ہے جنہوں نے بی ایس فائن آرٹس کر لیا ہے یا جو سوچتے ہیں کہ ہم نے بی ایس فائن آرٹس کرنا ہے اور انٹرمیڈیٹ کے بعد جو سٹوڈنٹ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم آرٹس کی کسی فیلڈ میں جائیں گے تو ان کو پتا نہیں ہے کہ کون سی نیکسٹ فیلڈ ہے یا کس کا سکوپ اچھا ہے تو ان کے لیے بھی یہ خاص طور پر ویڈیو ہے تو آج ان کو بھی پتا چلے گا کہ بی ایس فائن آرٹس ہے یہ کیسی ڈگری ہے آج بی ایس فائن آرٹس کا انٹرڈکشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے بعد اس کا الیجیبیلٹی کریٹیریہ کیا ہونا چاہیے آپ نے اگر بی ایس فائن آرٹس کرنا ہے تو آپ کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا جو میرٹ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے یہ بھی بتائیں گے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس کے فی پیکجز کتنے ہیں اگر آپ اس میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو آپ کے سمیسٹر وائز فیس ہوگی یا کس طرح سے آپ کی جو فیس ہے وہ چارج کریں گے کتنا ایکسپینس آئے گا یہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس کے بعد جو مین پوائنٹ ہے وہ سکوپ کا ہے سکوپ کے بارے میں بات کریں گے کہ بی ایس فائن آرٹس اگر آپ کر لیتے ہیں وہ کونسی جگہ ہیں وہ کونسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر آپ ہائر کیے جا سکتے ہیں کونسی ٹاپ کی فیلز ہیں جہاں پر آپ ہزاروں میں نہیں لیکس میں ارننگ کر سکتے ہیں اس کے بعد لاسٹ پر بات کریں گے کہ یونیورسٹریز کونسی ہیں جہاں پر آپ بی ایس فائن آرٹس کر سکتے ہیں چلیے یہ اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں گے کہ فائن آرٹس کیا ہے فائن آرٹس is the study and visual work of arts it can be in the form of dancing films photography and painting architecture فائن آرٹس ایک علم ہے ایک visual work ہے art کا art کا مطلب ہوتا ہے فنکاری فنکاری کی next جہاں different forms ہیں جن میں dancing آ جاتا ہے architecture ہے اس کے بعد painting آ جاتا ہے photography آ جاتا ہے films آ جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے eligibility criteria کے بارے میں اگر آپ نے بی ایس فائن آرٹس کرنا ہے تو آپ کا eligibility criteria کیا ہونا چاہیے آپ نے F.A کیا ہے F.A کیا ہے F.A کیا ہے F.A کیا ہے pre-medical pre-engineering اس کے بعد آپ نے ICOM کیا ہے ICS کیا ہے A-level D.com یا کوئی بھی آپ نے intermediate A-level تک کا course is equal to intermediate کیا ہے تو آپ جو ہے اس میں admission لے سکتے ہیں تو آپ کا اس میں 50% marks ہونا لازمی ہے تب ہی جا کر آپ کو اس میں admission ملے گا اب اس کے duration کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کا duration کتنا ہے تو سٹوڈنٹس اس کا جو duration ہے وہ چار سال کا ہے 4 year degree program ہے 8 semester پر مشتمل ہے ایک semester کا دورانیاں ہے وہ 6 ماہ کے بعد آپ سیکھنے 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 اس طرح سے آپ کو یہ degree جو ہے وہ cover کروائی جاتی ہے سٹوڈنٹس پہلے اس طرح سے ہوتا تھا کہ جو آپ کی یہ degree ہے اس کے بعد intermediate کے بعد آپ کا diploma ہوا کرتا تھا diploma جو ہے وہ ایک سال کا تھا اس کے بعد دو سال کا ہے آپ اس کی مکمل study کرتے ہیں اس کی مکمل BS کی studies کے بعد آپ master بھی کرتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں fee packages کی کس fee package کیا ہے تو student اگر private sector کی بات کریں تو private sector میں جو fee packages کافی high ہوتے ہیں government sector کی نسبت government sector کا جو fee package ہے 30 40K سے 50K تک پر semester ہے آپ سے جو charge کرتے ہیں وہ 30,000 سے 50,000 تک کا charge کرتے ہیں government sector والے اس کے بعد اگر private sector کی بات کر لی جائے تو private sector میں جو fee packages ہیں پر semester کے 60K سے 80K یا اس سے بھی above تک چلے جاتے ہیں تو students اب بات کرتے ہیں اس کے scope کی جو ہمارا main point ہے کہ اس کا scope کیا ہے students کسی بھی field میں جب ان ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ ہم اگر اس degree کو کرنے لگے ہیں تو اس کا scope کیا ہوگا ہم اپنا future میں کیا بنائے سکتے ہیں ہم اس میں کتنی earning کریں گے تو scope ہی جو ہے وہ main چیز ہوتی ہے اگر آپ کا future ہوگا اگر آپ بی s fine arts کر لیتے ہیں اگر آپ کی life set ہوگی تو اس کا scope بہت زیادہ ہے students اگر آپ bs fine arts کر لیتے ہیں تو آپ کو top fields ہائر کی جا سکتے ہیں ان میں کچھ top fields میں آپ بتاتا چلوں کہ اس میں آپ as a cartoonist بن سکتے ہیں دیکھیں cartoon ہے ہر گھر میں دیکھے جاتے ہیں بچے بہت زیادہ ذوک و شوق رکھتے ہیں cartoon دیکھنے کا وہ چھائے اسلامی cartoon ہے چھائے کوئی بھی history کے cartoon چھوٹے بچے ہوتے ہمارے کچھ بھی ہے اپنے سکول سے فارغ ہو کا یہ ٹوئیشن سے اپنا mind فریش کرنے کے لئے cartoon دیکھتے ہیں یہ بہت top کی fields ہے اس میں بھی ہزار وں ہیں textile industries ہیں اس میں بھی بھی ہائی کیا جاتا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ سے آپ کو بتاتا چلوں آپ فری لانسر ورکر بن سکتے ہیں کوئی بھی آپ فری لانسنگ ہے آپ اس میں کر سکتے ہیں اس میں ڈیزائنر بن سکتے ہیں آپ گرافک ڈیزائنر بن سکتے ہیں اس کے بعد آپ بوتیک کر سکتے ہیں اس کا بہت ترینڈ ہے جو ہے اس میں بھی کافی سٹوڈنٹ ان ہوتے ہیں جس طرح سے فیشن کا ٹرینڈ اچھا ہوتا ہے تو بوتیک میں جس طرح کے آپ سکیل ہوں گے اس طرح سے آپ کو ہائیلی پیئنگ ارننگ ہوگی اور آپ کو جو پی ہے اس کی بہت ہائی دی جائے گی آپ یقین مانے سٹوڈنٹ اس کی ہزاروں میں نہیں لیکس میرننگ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ بات کریں گے یونیویسٹیز کی کون سی طاپ کی یونیویسٹیز ہیں جہاں پر آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ یونیویسٹیز آپ جو دیکھ لیں پہلے کہ جو سٹوڈنٹ یونیویسٹی ایچی سے ریکارگنائز ہیں آپ وہیں پر جو ایڈمیشن لیں جن میں جیسی یونیویسٹی فیصلہ باد ہے یہ گورنمنٹ کا دارہ ہے آپ یہاں سے بھی بی ایس فائن اٹ کر سکتے ہیں اس کے جہاں پر آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور بی ایس فائن آرٹس کی جو ڈگری ہے یہاں سے کور کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ بی ایس فائن آرٹس پر تھا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی تو ایک لائک لازمی کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو بروقت تمام کورسز کی ڈیٹیل اسی طرح سے ملتی رہے اور لیٹس نیوز جتنی بھی ہیں جو بھی آپ حکومت کی طرف سے نیوز آرہی یا نوٹیفکیشن جاری کی جاتے ہیں کوئی علان ہو رہا ہے تو بھی آپ کو اسی چینل پر ملیں گے تو بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو تمام اپنے فرینڈز کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ